اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا عالی سیدنا محمد مبارک وسلم ربی سیدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرماؤں آج جو ہم وقش کر رہے ہیں وہ ہے قوائد قوائد جو ہمارے گرامر میں بہت حلپ کرتے ہیں ہمیں اردو جو ہے اس میں کچھ قوائد ہوتے ہیں تو آج ہم جو گرامر ہے اسے لیٹڈ کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے سب سے پہلے ہے سوال نمبر ایک مذکر میں نیلا اور مانس میں لال رنگ بھرے اب مذکر کیا ہوتے اور مانس کیا ہوتے ہیں جتنے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں جتنے بھی میلز ہوتے ہیں ان کو مذکر کہا جاتا ہے اور جتنے بھی مانس لڑکیاں ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں فیمیلز ہوتی ہیں انہیں مانس کہا جاتا ہے اب یہاں پر کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں ہمیں دیکھنا ہے جو بھی مذکر ہے مطلب مرد کی کائٹ اگری میں آتا ہے اس پہ ہم کریں گے نیلا رنگ یعنی بلو کلر اور جتنی بھی فیمیلز ہیں مانس میں آتی ہیں جو کہ عورتیں ہیں ان میں ہم کریں گے ریڈ کلر لال رنگ سب سے پہلے ہے دادا دادا کیا ہے میل ہے مذکر میں آتے ہیں اس پہ ہم نے رنگ پھڑ دیا نیلا پھر ہے بہن بہن کیا ایک لڑکی ہوتی ہے وہ مانس میں آتی ہے تو اس پہ ہم کریں گے لال رنگ پھر ہے اببو اببو کیا ہوتے ہیں میل ہوتے ہیں مذکر ہوتے ہیں اس لئے ہم نے اس میں کر دیا نیلا رنگ پھر ہے لڑکی لڑکی ایک جائے بات ہے ایک فیمیل ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے مانس ہے اس لئے ہم نے اس میں لال رنگ پھڑ دیا اب ہے لڑکا لڑکا کیا ہے مذکر ہے تو مذکر میں کریں گے نیلا رنگ امی مانس تو لال رنگ بھائی مذکر تو نیلا رنگ دادی مانس تو لال رنگ مذکر آپ نے یاد رکھنا ہے جو بھی میلز ہوتے ہیں مرد حضرات ہوتے ہیں انہیں مذکر کہا جاتا ہے جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے معنیز اب ہے سوال نمبر دو الفاظ کو ہنسوں سے ملائیں یہ الفاظ دیئے میں ہیں اور یہ ہنسے ہیں آپ نے کاؤنٹنگ پڑھی اور دو میں لفظی اور عددی گنتی یہ اسی طرح ہے یہ جب پولی ہے کونسی ہے عددی گنتی اور یہ ہے لفظی گنتی تو ہمیں لفظی گنتی کو عددی گنتی سے ملانا ہے آپ سے پہلے لکھا وہ ہے نو تو ہم نو کو نو سے ملا دیں گے پھر ہے چھے چھے کو عددی میں کس لکھا جاتا ہے اس طرح سے تو چھے کو چھے سے ملائیں گے پھر ہے سات سات کو ملائیں گے سات سے سات کی شکل اس طرح ہوتی ہے عددی میں تو سات کو سات سے ملائے جائے گا پھر ہے آٹ آٹ کی شکل اس طرح ہوتی ہے تو آٹ کو آٹ سے ملائیں گے پھر ہے دس دس کو دس سے ملائیں گے یہ لفظ یہ عددی گنتی ہے اور اس کی میچنگ دی گئی ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر تین ہے اور ہیں کا درست استعمال کریں آپ لوگ جو نورمل سنٹینسز یوز کرتے ہو اسے ہم بولتے ہیں یہ میری پینسل ہے وہ میرے دوست ہیں تو یہ ہے اور ہیں کا جو کانسپٹ ہے ہم نے ہاں کچھ اگزمپلز نہیں ہے آپ نے ہاں پر پٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں جو بھی سنگل چیز ہوگی اکیلی واحد چیز ہوگی اس کے لئے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے ہے اور جو بھی زیادہ چیزیں ہوں گے اس کے استعمال کر جاتا ہے ہیں جیسے میں کہوں یہ میری پینسل ہے تو یہ کیا ہے ایک ہے صرف اکیلی ہے تو میں کیا بول رہی ہوں یہ میری پینسل ہے اگر میں اب بہت ساتھ کلرز رکھوں اور میں کہوں یہ میرے کلرز ہیں جب وہ زیادہ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا ہیں جب بھی کوئی چیز اکیلی ہوگی واحد ہوگی مہاں میں استعمال کریں گے ہے اور جب بھی کوئی چیز زیادہ ہوگی تو ماں استعمال کریں گے ہیں اب شروع کرتے ہیں نمبر ون ہے ہمارے پاس یہ میز میز کے یہاں پہ اکیلی ہے تو کیا آئے گا ہے یہ میز ہے نمبر ٹو میرے پاس دو بلیاں ڈیش یہاں پہ ہے آئے گا یا ہے آئے گا بلیاں دو ہیں تو کیا آئے گا ہے میرے پاس دو بلیاں ہیں پھر ہے تین میرا اسکول اچھا ہے یہاشاں ہے آپکا ایک اسکول پڑھتے ہو ایک اسکول میں جاتے ہو نا تو یہاں پہ ایک ہے تو میرا اسکول اچھا ہے یہ میری کتابیں ہیں کتابیں زیادہ ہیں دو ہیں تو یہاں پہ کیا آئے گا ہے یہ میری کتابیں ہیں اس کے علاوہ ہیں اور ہیں کے اور بھی بہت جگہ استعمال کرلہ کسی کو ہم عزت دیتے ہیں تو بھی ہم اس کو ہیں بولتے ہیں جیسے ہم دوست کو بلگیار یہ میرا دوست ہے دnalı گئے وہ میرے اساتذہ ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی ہم کسی کو اسپیکٹ کرتے تو اس کے لیے ہم ہے کا استعمال کرتے ہیں اس کے آپ پریکٹس کیجئے گا گھر میں اور ورکشیٹ کو اپنی پروپر ہینڈ رائٹنگ میں صاف سترے اچھے اچھے کلر فیل کر کے کمپلیٹ کریں گے جب آپ کام کمپلیٹ کر لیں تو اللہ اللہ کا شکر ادا لازمی کیجئے گا کیونکہ شکر ادا کرنے سے ہمیشہ آپ کی نیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے آپ کو اللہ اللہ اور عطا کرتے ہیں تو اللہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے دعاوں میں یاد رکھیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے خدا حافظ